اتنی جلدی ہے میری بربادی کی کیوں آخر کیا رناہ ہے میرا ایک ووٹ ہی تو مانگتا ہوں اور ووٹ ہی نہیں مانگا کبھی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کہا مجھے ووٹ دو ہمیشہ کہا میرا ساتھ دو میرے بازو پھیلا کر آپ کو اپنے بازو میں سبونا چاہا اس لیے کہ آپ میرے دل کی دھڑکن ہو میرا خواب ہو میں آبرو ہوا آپ کی بڑا آپ جان ہوگی نہ میں آبرو خونا چاہتا ہوں نہ تم جان ہونا چاہتا بڑی مہنس سے تمہیں پارلمنٹ کی سید جیت کر دی تھی کس سے جیتی تھی میں نے اندوستان کی ایک بہت مشہور فلم اداکارہ سے جن کا بہت گلیمور خرام پھول ہے دو بار دو بار کی سانسد رہی ہوئی اتردبریش میں بھاجپا کے سرکار کیند میں بھاجپا کے سرکار اس کے بابا جو آزادی کے ایک لمبے سفر میں انیس سو سیٹالیس کے بار آپ کی جھولی میں تک اٹام دی تھی تقریبا ڈیڑھ لاکھ پھوٹو سے جیت کر اور اس وقت جبکہ ڈیڑھ لاکھ پھوٹو کی بہیمانی بھی دی تھی مگر آپ نے اس کی قدم نہیں چھوکا سے ماردی یاد لے اسے میں سلم سہتا رہا میرا پورا خاندان یہ خاندان ہی تو ہے میرا آج بھی جنوں کے اندر ہیں میں تنہا کورچی میں اندھیری راتوں میں تمہارے کل کی یاد کر کے لوتا رہا پلاسٹک کے مگ میں ڈال کے پانی سے سڑے وے گیو کی نوٹی کھاتا رہا اور خاند دیکھتا رہا کہ آپ بھی فازت کرو گے محافظ بنو گی مجھے تو سزا میں جب ایمبولین سے اپنی زندگی اور موت کی سانسے گن رہا تھا اور سیتا پور جیل سے مجھے ڈکالا گیا تھا یہ سوچ کر کہ میں جیل کے اندر نہ مر جاؤں سیتا پور کی سرحدوں کے باہر جاتے ہیں اس وقت یہ قلم میری جیل میں لگا ہوا تھا اپنے لئے یہ نہیں تمہارے بچوں کے لئے میں تو پڑ چکا میرا گناہ کی کتنی سزا دو گیا آپ میں ایم پی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ حکومت آ جائے گی اور میں اس اندھیرے کو ایک بار پھر ہو جانے میں تبدیل کر رہے کی مولا کے کرم سے کوشش کر ہوتا جو لگ گیا امید تھی کہ سرکار بنے گی یقین تھا سرکار بنے گی نا امید پوری ہوئی نہ یقین بلا ہوا سرکار نہیں بنسکی پارلیمنٹ سے استیفہ دی دیا میں نے اسمپلی کا ممبر ہو گیا میں میں آسمان سے زمین پر آ گیا وہ آسمان جو کبھی میرا تھا وہ زمین جو کبھی میری تھی آپ نے نہ آسمان کا لحاظ کیا اور نہ زمین کا لحاظ کیا میں شکایت کرنے آیا ہوں وہاں سے اور اس خانہ خدا کو جس طرح حاصل جان کے راسم راجانے کا آئے میری جیل کی ایک سانس کا حساب نہیں چھتا کر سکتے آپ میرے ایک آنسوں کا حساب نہیں دے سکتے آپ سامنے کی بیرک میں میری بیوی بند تھی اور آٹھ بائی گیارہ کی کوٹلی میں میرے ساتھ میرا بیٹا بند تھی کوئی ہے باپ کوئی ہے ایسا ظالم باپ جو 27 مہینے تک اپنی اولاد کے خون کی آسو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو ہے کوئی باپ ایسا ظالم مر ہو ایسا باپ کس کے لیے بچے کا مستعمل کھو دیا کس کے لیے بیمار بیوی ایک سال رہیہ رکھتی رہی قید کے اندر پروفیسر سریٹار ہونے والی عورت کس کے لیے سوری او چانی کے کنگان کے لیے کسی آلی شان کو ٹی امیل کے لیے کسی جہاز یا ہیلیکاپٹر کے لیے اس کے لیے پارلیمنٹ کا چنا ہوایا اور آپ نے آسی مرازے کو ہرا دیا شرم نہیں آئی آپ کو کیسے نہیں نکلے آپ کیونکہ ایسی لگا ہے آپ کے گھر میں کنر ہے آپ کے گھر میں بجلی آ رہی تھی چوبیس گھن کے یہ انتظام کس نے کیا تھا پانی کی ایک ایک بوند کو ترسنے والا رامپور دو سو برس پانی کم نہیں ہوگا یہ انتظام بہ حضرت علیہ کس نے کیا تھا یہی سنک ہے تم چل سکتے تھے اس پر یہ تیاریاں تمہارے کل کی کس نے کی تھی دارا منڈل گادی سماندی شاندار سڑکے پارلیمنٹ کی شکل کی نگر پالی کا کیوں بدائی تھی اس لیے کہ تمہاری زندگیوں میں خوشنمائی نہیں تھی خوشیہ نہیں تھی سچاوٹ نہیں تھی تمہیں کندھیلے کا شکار تھے تمہیں ایک ایسی ریاست میں رہ کے تھے جس کا مالک تمہیں گدھے کا بچہ کہتا تھا تمہارے اشداد کو گدھے کا بچہ کہتا تھا اور جو گدھے کا بچہ کہتا تھا وہ اپنے گھر جا کر کہتا تھا اس سرکار نے ہمیں گدھے کا بچہ کہا ہے میں تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا میں تمہیں بہترین شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہیں ہندوستان کا سب سے اچھا شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہارے بچوں کو کلکٹر آرسپی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا تمہارے دلوں کی ماں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا یہ تھا میرا گناہ اور تم نے تم نے کیا کیا میرے ارمانوں کے ساتھ گھر سے نہیں نکلے نہیں نکلے لاجا کے لیے کیونکہ ائر کنڈیشن کی چھنڈی ہوایں تمہیں ساتھ پسند تھی نینی تال کی چھنڈی فیسائیں ہوایں اور وہاں کی پہاڑیاں تمہیں پسند تھی اور تم نینی تال چلے گئے شرم نہیں آئی نہیں شرم آئی مجھے آئی مجھے آج بھی آتی ہے وہاں جا کر شرابیں پینے والے لوگ تھنڈی ہوادیوں میں ایش و عشت کا وقت گزارنے والے لوگ رابع کی مستقل کی محافظ نہیں اس نے آج کل پھر ایک موقع ہے مجھے سلیل کرنے کا پھر ایک موقع ہے میں چناؤں جیتنہ آتمانی محبتوں سے لیکن چناؤں حالانے والوں کی طاقتیں بہت زیادہ تھی مگر کیونکہ فضل الہی ہمارے ساتھ تھا لہٰذا فتح ہمارے نام لکھی جاتی تھی اور دشمن زلیل و خوار ہوا تھے جناؤں کے دن کیا ہوتا تھا کسی کے مو سے لہو بے رہا ہے کسی کے باسو میں چھوڑی لگی ہوئی ہے کسی کے خونہ لوت کمڑے ہیں یہ تھا راپور اور ہر بار ایک ماحول ہدا تھا گرالیہ اس بار شیطان کو گرالیہ موسی کو گرالیہ سالم کو گرالیہ فران کو یہ اللہ خب دیے جاتے تھے مجھے میں تمہاری بستے کا فران کا لیکن تمہارے ہی بزرگوں میں ٹیکس ٹائل کے مزدوروں نے رکشہ چلانے والوں نے اور بینڈی کے مزدوروں نے میرے آنکھوں کو اپنی ہتیلیوں میں لے کر اپنے ہوتوں سے چوس لیا تھا اس لیے میں تمہاری نمائنگی کرتا رہا تھا کوئی خوشحال کوئی نامور شخص میرے ساتھ نہیں تھا کوئی پکے مکان والا میرے ساتھ نہیں تھا کوئی موٹر والا میرے ساتھ نہیں تھا کوئی سفید پوش میرے ساتھ نہیں تھا آج یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ میری پچاس سال کی محنت کا رتیجہ ہے میری پچاس پرستی آپ تو پوری دنیا میں گھومتے ہو پورے ہندوستان میں جاتے ہو کسی ہوتل میں مجھے کھانا کھاتے دیکھا مہینے کی تنہا کوٹلی کی قید کیوں دی آپ نے ہم کو کیا حق دکیر ہماری کیا خطاتی ہماری گناہ بتاؤ ہمارا کیوں ہوا زمانہ دشمن سرکار کیوں دشمن ہوئی میری میری چاند کی دشمن کیوں ہی مجھے کیوں جیل میں زہر دیا گیا بتاؤ مجھے کیوں زہر دیا گیا دو دن تک کرونا کے بھیانت مریض کو جیل کے بعد کیوں نے کی جانے دیا گیا تاکہ میں مر جاؤں کیوں آخری کیا آپ میں میرے ساتھ ایسا میں نے تو تمہارے لیے ایک ایسا شاندہ اسکتال پڑایا تھا جانی تھے نہیں آپ سیجن کا انتظام تھا کہ پورے منڈل کے مریض آپ برائے تھے یہ تھی میری سوچ اس وقت جب کرونا کا نام کوئی جانتا تک نہیں میں تمہارے لیے ایک ایسا میڈیکل کالیج بنا رہا تھا جہاں دنیا بھر کے نمائے دوارے مریضوں کو دلی اور بمبئی نہ جانا پڑتا تم نے کیوں نہیں بننے دیا اسے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں نے جہوری اصلی کو چندہ دیا بتاؤ ہاتھ اٹھا کر بیئی دوب کر مر جاؤ میں شرم سے میں تمہارے کل کے لیے دردر کی دھوک رکھا تھا پھر آپ بھی کے مانتا پھرا دامن پھراتا پھرا کہ میرے بچوں کی بھی دارا چاہیے تم نے نہیں دیا میں دنیا بھر سے مان کے لیا اور آج ایڈی کی جان چل رہی ہے میرے پر ہکڑیاں انتظار کر رہی ہیں میرا اس حرم قید کی کوچھنیاں میرا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بچوں کی مستقل کی خاطر یہ دیا اور کیا دینا چاہتے ہو بیئی خیرات آواز اور بتا کیا دینا چاہتا ہے تو اے زمانے کے کینسر اے زلط اور خوری کے اندردار بتا اس شہر کو کیا دینا چاہتا ہے اے زیادہ آواز بتا چاہ دینا چاہتا ہے اے زیادہ آواز اپنی ماں کی کوک سے جنے ہوئے بتا چاہ دینا چاہتا ہے آج بھی آواز باقی ہے آج بھی باقی ہے جن پر ظلم کرنے والی آواز یہ سگی میر جاہتر یہ چھتا ہے آنا تم تنگش کرو آنا تم تنگش کرو میری موت چاہتے ہو میری موت چاہتے ہو مانو مجھے مانو گولی یہاں مجھے خدا کی تسانو وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی میرے پورے گھر کو مار دوں تمہیں مانو گے جن کے کتنے پہانس ہیں رہے ہیں ہم سوام پر بے خیرے لگاؤ بے چھو اپنا سمیر بے چھو ایک ایک تکے کے لیے اور اتنا کرو ان افسران کو جو ہماری بربادی چاہتے ہیں یہ چلسہ نہیں ہے آج یہ روزہ حساب ہے تم سے حساب لینے آیا ہوں تم سے موت مانگنے آیا ہوں چھاک کریا ہمیں اس دندگی سے وزاقہ جیل میں بند ہے ان کی ایریہ کے آنسوں نہیں دیکھنے جاتے ہیں جیل میں بچے بند ہیں بے گلا کسی نے مشین میں کی چلائی ہے کسی نے فرنیچر نہیں چھویا ہے مل آتا تھا کلکتے سے ٹرک کے ٹرک بھر کے فرنیچر کے پرانے کبار تھے ان کی مرمت کراتا تھا انہیں پالش کراتا تھا وقت تمہاری اس حسنی میں اجھے سجاتا تھا پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی ہمیں ڈاکو اور چھو گنا دیا جینا چاہوں گا جینا چاہوں گا اسی زندگی نہ عام ہے خودکشی اس لیے زندگی اس لیے زندگی ہوں اس لیے زندگی ہوں کہ خودکشی ہاتھا ہے بھر سے نہیں مکلے آپ مکتیس پسنٹ بھٹ دیا آپ نے اور چاریس پسنٹ بھٹ دیتے تو آسی مراجہ آج ساٹھ ہزار ستر ہزار وٹ سے جیتا فابل پر پارلیمنٹ ہوتا اور میری وکالت کر رہا ہوتا پارلیمنٹ آپ نے ہرا دیا اسے مبارک آپ کو مبارک آپ کو مبارک ایور رامپر والو آپ کو ایسی کی چھنڈک مبارک کورر کی چھنڈک مبارک مبارک ڈائیس پر کے وکال مبارک پتھر کے فرش مبارک پھر سب یہ گر جاتے ہیں اور وٹ ڈالنے چاہے تھے پولیس سے ڈنڈا مارا تھا نا زمین پر اس میں یہ باگ کڑے ہوئے تھے اگر ایک جسم پر بھی لگ جاتا مرد تو نہیں جاتے میں تمہارے زخموں پر اپنے دل کا خون لگا کر ان کو منا منا دیتا مرد تم گھر سے نگلتے پوزاریوں راجہ پتھان نہیں ہے اس لیے انسان تو ہے انسان تو ہے تم نے ایک انسان کو ضلیل کیا ہے مواندے 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 کم آل شہرکا تشہد خوام در حر لبها سلمتہ انتظار یہ آبانی بدنصیبوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے سچاکم نصیب لوگ میرے لوگ یہاں رہتے ہیں اس لیے ان پر ستم ڈھایا جارہا ہے میرے دل پھٹ جائے گا میرے دل پھٹ جائے گا اگر تم نے بے اوپائی کی دو آپ میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا میرے پاس بہت بہت خیلی میں مت کرنا دھوکا آپ میرے ساتھ اور جان لو اچھی طرح اچھی طرح جان لو بھیڑیا تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اگر وہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گیا اپنی آبروں کی حفاظت نہیں کر سکتا کچھ مت سوچنا میرے بارے میں پہنو کچھ مر سوچنا میں مرے بانوں کچھ وقت سوچنا میں تو انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس دن مجھے دیش نکالا ملے گا کیونکہ صرف میں کی ظلم باقی رہ گیا ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیا ہے میرا بھوٹ دینے تک چاہت گیا ہے میرے جینے کا اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے چاہتے ہیں ایڑیاں سارا سارا دن عدالت کو تھاڑا رہتا ہوں میرے احباب میری بیوی میرے بچے ہیش لوگوں کو انتظار کرتے ہیں کہ کون سی جید ہوگی کہاں جانا ہے پر کہاں میں بھی کیا کرتے ہیں تمہاری اچھائی کا سوچ گئے میں نے کتنے لوگوں کو پرباد کر دیا میں وہ سب سے معافی مانگتا ہوں جو میری وجہ سے جیدوں میں ہیں جنہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچیں ہیں میں مجھ سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے وہ تو میری جان حاضر ہے میری جان لے کر اپنا ترس پر آتا ہے آو آو مارو مجھے بتھراؤ کرو میری اوپر کوئی تمہنچہ نکالو اسی قلعے کے میدان میں میرے سینے پر سالسا دھاڑ تمہنچے رکھ کر گولی چڑھائی گئی تھی میں تو تب بھی نہیں مرادا لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا خدا کی خصم میں نے ہر دونہگار ہر ظالم کو معاف کر دیا آخر مجھے کس بات کی سزر کس گناہ کی سزر تم سے محبت کی سزر تمہاری چاہت کی سزر